ایمہ وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید آمین یہ الہ العالمین حکمیہ قرآن پاک پڑھا گیا چار قل پڑھے گئے درد پاک پڑھا گیا ختم غوثیہ ختم خواجگان ذکر ذکر اسکار کیا گیا آیتِ قریمہ پڑھی گئی یہ محاذر پیش کیا گیا محفلِ ناک منقل کی گئی یہ الہ العالمین سب کچھ تیری رضا مندی اور تیری خوشنو بھی حاصل کرنے کے لئے کیا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ درماؤں یہ الہ العالمین اس کے پڑھنے میں اس کے سننے میں اس کے ادا کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کتاہی کوئی کمی بیشی واقع ہوگی اللہ میں اس کی معافی اطاف فرما دینا اللہ میں اس کی معافی اطاف فرما دینا اللہ اس کا ثواب آقا پرنور شاہ فرمال نشور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ببرکات کو حدیتاں توفتاں تبرکاں عقیدتاں پیش کرتے ہیں اللہ دوشرف فرمال نشور اللہ اس کا ثواب انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تبتابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رکدس پر پیش کرتے ہیں اللہ دوشرف فرمال نشور اللہ اس کا ثواب خلفہ راشدین امہات المومنین ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اکدس خاتون جنت فاطمت والسہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکدس میں پیش کرتے ہیں اللہ شرف قبلیت اکرام فرمال غص العظم دستگیر غص کتب کتب عبدال اولیہ اکرام بزرگان دین پیر رضام میسی جنیا دنیا سے بڑھنا فرمال کی رکدس میں پیش کرتے ہیں اللہ شرف قبلیت اکرام فرمال اللہ اس کا ثواب حاضرین امیزیس کے میرے سمیت ہمارے چھوٹے بڑے ننہار ددھار سسرار اساتے زیاد قرام حصہ داران وہ بستگان میں سے دنیا سے پیش کرتے ہیں ان کی رکدس میں درجہ بدرجہ اسالی ثواب کرتے ہیں اللہ تو شرف قبلیت اتا فرمال اللہ جس کا کوئی نام نیوہ نہیں ان کی رکدس میں درجہ بدرجہ اسالی ثواب کرتے ہیں شرف قبلیت اتا فرما جس بیار جس محبت جس خلوص سائی بخانہ نے امجید بھائی نہیں ان کے بچوں نے یہ ان کا عشق ہے یہ ان کا بیار ہے یہ ان کا دیوانہ پانہ ہے یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ان کے مال حال حمر حمر کاروبار نیک آمان کا برکت اتا فرما یہ ان کے بچوں کو حاسدین کے حسن ناظرین کے نظر شیاطین کے شر سے اپنی حضور مال میں رکھ لینا دشمن کے وار دشمن کے تانہ ذنی سے ان کو اپنی مال میں رکھ لینا یا الہوالعالمین کی بچوں کو کامیابوں کامرانیت فرما دینا میرے جتنے دوست حباب چھوٹے بڑے جو آئے ہیں جو چلے گئے جو آ رہے ہیں یا الہوالعالمین سب کانہ مبارگاہ میں قبول فرما دینا اللہ یہ خاص تیری رضا مندی کے لیے آئی ہے اللہ تجھے رازی کرنے تیرے محبوب کے عشق میں آئے ہیں تیرے محبوب کے پیار میں آئے ہیں یا الہوالعالمین اندھا یہ پیار یہ عشق یہ خلوص قبول فرما کے ان کو قدم قدم بے ہزارہانے کیا انتا فرما دینا اللہ ان کو قدم قدم بے ہزارہانے کیا انتا فرما دینا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ آجلہ انتا فرما دینا بے گھروں کو گھر اتا فرما دینا اللہ غیر کے خزانوں سے مالی مدد اور دستگیر فرما دینا اللہ کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا اللہ ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب کے در کا محتاج رکھنا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے امت کو کہہ دو ان لوگوں کو کہہ دو کہ جب تم جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تیری بارگاہ میں آ جائیں اور مجھ سے معافی طلب کریں تو میں ضرورت آ کروں گا ہم خطائیں کرتے ہیں ہم تقصیرات کرتے ہیں اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تیرے محبوب کی محفوث سجاتے تیری محبوب کی بارگاہ میں آ کر اسے وسیلہ بنا کے اللہ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے فلسطین کے مسلمانوں کی اے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی غیبی امداد فرما دے اللہ ان کی غیبی امداد فرما دے ان کو کامیاب و کمرانی عطا فرما دے دشمن کے غیر ادانوں کو نسٹ و نابود فرما دے اللہ ان کو حقیقی ازادی عطا فرما دے جو شہدائیں اللہ کے درجات بلان فرما ان کے لوہہ حقیب کو صبر جبیل عطا فرما دے اللہ اس گہرے صد میں کو عجر عظیم عطا فرما دے اللہ ہمارے وہ کمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما دے جن گھروں میں سے اثر بیٹی میں یا الہ العالمین ان کے لئے نیک رشتے اتا فرما دے جو بہنیں بیٹی اپنے گھروں میں ہیں اللہ ان کو اپنے گھر کہا کی سکھ اور چین اتا فرما دے جو بھائی ورشادیوں کے قابل ہیں بچے جتنے بھی یا الہ العالمین پہلے ان کے نیک رشتے اتا فرما پھر ان کے گھر آباد فرما دے یہ اللہ جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں ان کے گھر آباد فرما دے سوشل میڈیئے کا دور ہے دعا فرمائیں گے اللہ ہماری بہنیں بیٹی جیسا دھر چاہتی ہیں ویسا دھر ان کو اتا فرما دے جیسا گھر چاہتی ہیں ویسا گھر ان کو اتا فرما دے جیسا ور چاہتی ہیں ور شوہر کو کہتے ہیں جیسا ور چاہتی ہیں اللہ ویسا ور ان کو اتا فرما دے اللہ یہ بچے بھی جیسے بھی جیسی بھی زوجہ چاہتے ہیں اللہ ان کو اخلاق اتا فرما دے اللہ ان کو گناہوں سے بچا دے اللہ اپنی مدد سے ان کو گناہ ہوگئے دگمگاتے ہیں اللہ تم کو بچا دے اللہ ہم سب کو بچا دے مدنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اپنے در کی اپنے محبوب کے در کی حاضرہ نصیح فرما اللہ جب اس دنیا سے جائیں ہمارے لبوں میں یہ کلمہ جاری اس ساری کر دینا اللہ 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 محمد وعالی صحابہ جمائی